ایک بندے کے انتقال کا وقت تھا اور اس کے تین دوست تھے اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت ہے بتاؤ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے تو اس شخص نے جواب دیا کہ جیسے ہی تمہاری روح نکلے گی تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گا تو اس شخص نے دوسرے دوست کو بلایا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت ہے بتاؤ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے اس دوسرے دوست نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ قبرستان تک چلوں گا اور تمہاری تدفین کے وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور اس شخص نے پھر تیسرے دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میرے انتقال کا وقت ہے بتاؤ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے اس تیسرے دوست نے جواب دیا کہ میں تو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں بھی جاؤں گا حد کا سبب بنوں گا اور جب تمہیں عذاب چھونے لگے گا تو میں اس کے لئے آڑ بنوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بتاؤ ان تینوں دوستوں میں سے کون بہتر ہے یقیناً وہ تیسرا دوست بہتر ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گا اور تمہارے لئے راحت کا سبب بنے گا اور جب تمہیں عذاب چھونے لگے گا تو وہ آڑ بنے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ پہلا دوست تمہارا مال ہے جو تمہاری روح نکلتے ہی تم سے جدا ہو جائے گا اور جو دوسرا دوست تھا وہ تمہاری رشتیدار تمہارے گھر والے ہیں جو تمہارا جنازہ پڑھیں گے تمہارے ساتھ قبرستان تک چلیں گے اور تمہیں تدفین کے وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور پھر وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے کچھ دن تک تمہارا تذکرہ رہے گا لیکن پھر بعد میں تم بھولی بسری چیز ہو جاؤ گے اور وہ جو تیسرا دوست تھا وہ تمہارا اعمال ہوگا جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جائے گا تمہارے لئے راحت کا سبب بنے گا اور جب تمہیں عذاب چھونے لگے گا تو وہ آڑ بنے گا